اس میں دو صورت ہیں ایک صورت یہ ہے کہ صاحب نزبت ہے اور صاحب اجازت ہے تو جو صاحب اجازت ہے اس کی اجازت کی حد نہیں ہے یعنی کہ صاحب اجازت سے مراد یہ ہے کہ وہ باقائزہ سلسلے کا خلیفہ ہے اس کو خلافت دی گئی ہے اور وہ خلیفہ مقرر ہوا ہے تو اس کی اجازت کی حد نہیں ہے وہ ایک کو دے ایک لاکھ کو دے کیوں کہ وہ پھر اس کا اجازت سلسلے کا اجازت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی خلیفہ نہیں ہے وہ عامل ہے بس تو اس کو دس آدمیوں کا اجازت دینے کی ہوتی ہے کہ وہ دس آدمیوں کو اجازت دے سکتا ہے گیار میں کوئی دے گا تو اس کی اپنی اجازت وہاں چلی جائے گی منتقل ہو جائے گی اور پھر اس کو دوبارہ اس کی ذکا رضا کرنی پڑے گی یہ اس میں شرائط میں ہے یہ بات اور یہ صرف ہزبل بیر کی نہیں ہے شرط ہر اعمال میں یہ شرط ہے اس چیز پر اجازت ایک ہوتی ہے عمومی اور ایک ہوتی ہے خصوصی اب عمومی اجازت تو ہر مرید کو ہو جاتی ہے اب ہم نے اگر مثال کے طور پر پبلک ہی کوئی بات کہی کہ بھئی یہ چیز اس فائدہ مند ہے اور اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو یہ فائدہ ہوگا تو وہ مریدین کو اجازت ہو گئی اس کی یعنی وہ اگر پڑھتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا اب ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک عمومی کسی کام کے لیے اجازت ہو گئی ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لانا چاہتے ہیں خاص طریقے سے تو پھر اس کے لیے اجازت بھی خصوصی چاہیئے ہوگا